پاکستان سے کئی اور چلا گیا لیکن ان ساری تاریخ میں افغان ریفیجیز کے لیے پاکستان اور ایران کا جو رول ہے وہ ایکزمپلری ہے سیکٹری جنرل یو این آیا اور اس نے پھر کشمیر پر اپنا موقف دیا لیکن ریپ ڈیسپیکر صاحب ایک غدار ستائیس دن ان کو لگے جب مجھے اسلام آباد کی روڑوں پہ لوگ گلے سے کھینچ جاتے گالیاں دے رہے تھے کہ تم کیوں اس طرف نہیں جاتے میرے عادے جملے کو توڑ کے میرے گھر میری بیوی میرے بچے میرے خاندان میرا بڑا بائی باپ جیسا اٹھاون دن میسنگ پرسنز میں میری ماں و بہنوں کی تظلیل کی گئی فرس لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے چپیس سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر وہ کبائل جو تری پرسنٹ آف ڈیفیسیبل پول آپ نے کمٹمنٹ کی تھی مرجر کے بعد جس کی آئی ڈی پی جس کی ماں و بہنوں کا بھول گئے ہیں آج بھی وہ آپ کے لیے پاکستان کا لام اٹھائے وے کھڑے ہیں لیکن لالت ہے اس سوچ پہ جو آج ان کی تظلیل کا سبب بن رہے ہیں میرے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ سید ہیں آپ سندھ کی خیرت مند درتی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی لیڈر محترمہ بن عزیر بٹو شہید صاحبہ اپنی آپ بیٹی جو انہوں نے بیان کی کیا یہ سب جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ماں بہنیں اس پروسس سے گزریں سیبل سپرمیسی کا نعرہ کس نے لگایا چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا آج آپ لوگ کدھر ہیں آج ہماری ماں و بہنوں ریحانہ ڈار میری ماں ہے علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے ان کو ردالتوں میں تھانوں میں جس طرح لایا گیا بشرا بھی بھی آپ کے لیے کچھ بھی ہو میری یعنی ماں ہے ماں اس قوم آپ بھی بہن ہیں لیکن بہن بن کر دکھائیں اس قوم کو آپ نے کیا میسیج دیا کہ نکاح کے باملے میں آپ میں اتنی سوچ تو ہونی چاہیے تھی میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا آنے والی نصروں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ پیسے تو بعد میں بھی کمہ لیں گے اور یہاں پہ ایک صاحب ہے جن کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں جن کے بزرگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاید وہ سکھ سعودی میں تھے میرے ان کے گھر کہا نہ جانا بچپن سے تھا سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا مسلم لیگ کے پرانے سٹالورٹس میں تھے اور آج ان کی اولاد اور ان کے ساتھزادے کے فوج کے حوالے سے قوم کے حوالے سے میرے لیڈر کے حوالے سے اہوان کے حوالے سے شرم اور غیرت دیرانے کی باتیں کرتے تھے میں عمر میں بڑے ہیں مجھ سے مجھے اپنی تربیت اجازت نہیں دیتی آج آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر ظلفکار علی بوٹو شہید کے بارے میں جب یہ آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس وقت تک اس انتظار میں کہ خدا نہ خاص طب پھر کوئی ایسا موقع ہے اور پھر ہاتھ رگڑتے رہیں یہ منافقت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ صحیح ڈھٹے ہوئیں پیچھے ہوں تو آپ ایک اور سوچ اپنائیں یہ منافقت ہے یہ لانت اور پھٹکار ہے یہ اس رب کی اور کل یہاں ایک صاحب آئے اس کرشی پہ بیٹھنے کے لیے کسی نے تعلی نہیں بجائی اکیلے آیا سر جھکا کے اکیلے چلا گیا یہ دنیا عارضی ہے غیرت مند قومیں اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں ماں بیواؤں یتیبوں ناداروں کا ماں لوٹنے والوں کو ان کرشیوں پہ نہیں بیٹھاتی ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ ہانے والی نسلیں پر جلد نہ کر سکے یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں یہ بجٹ اس پہ فگرز میری بہن نے کہا کہ اتنے کرب اتنا فلانا ڈب کانا یہ سب ڈیر کلولیس یوزر فرنڈلی بجٹ کا کانسپٹ ہی نہیں ہے آپ نے اس ملک کے لوگوں کو ایک چیز باور کرائی اس بجٹ سے کیوں سٹینڈ نووئر کیڑے مکوڑے بھی تم سے بہتر ہیں جی ہو جس طرح جینا ہے کیونکہ تم ہماری پراریٹی نہیں ہو ہاں پراریٹی کیا ہے ابھی میرے زبان سے ایک لفظ نکل جائے ان کی لیڈرشپ کے لیے ایسے ایسے اچھلیں گے لیکن جب پاکستان کی درتی ماں کی عزت پاکستان کی عتیم پاکستان کی بیوائیں ان کی برکت سے جو یہ لوگ کسی طریقے سے ایوان میں پہنچتے ہیں ان کی لیے آواز نہیں ان کی نکلتی ڈیپٹی سپیکر صاحب خدا کا واسطہ ہے wake up before it's too late میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں بابا چلو ہر رات میری لیے قیامت کی رات ہوتی ہے میں نے عید کیا ہوا اپنی لیڈر اور اپنی درتی ماں کے ساتھ ہر بار استعمال کیا نا ہر دگری ٹورچر مرے دیا حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی اہد اہد میری ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ باواز نکلے گی عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان میں بت پرس نہیں ہوں آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارے روایات ایک ہیں اقدار ایک ہیں ہماری عزت ایک ہیں ہماری آنے واصلوں کی نسلوں کی عزت آپ سے اور ہم سے جڑی بھی ہے ادھر سے جو چیز باہر نکلتی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دشمن ہمیں تظلیل کی انتہائی گیرائی تک پہنچا چکا ہے اور ڈیپٹی سپیکر صاحب ایک اور چیز پنپتی ہوئی کہ لائیبیلٹی ہے پشتون کہ پشتون اس قوم پہ ایک سمجھیں بوجھ ہے بلوچ کو بنیادیا کوک پامال کر کے بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے ڈیپٹی سپیکر صاحب سندھ کے بالے میں کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بارے میں الگ پرسپشن ہے پنجاب کے بارے میں گریٹر پنجاب ہے پوری پاکستان کی تمامیں کہا ہی ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب وہ تجبی کے دانوں کی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑی بھی ہیں جس نے جو کوشش کرنی ہے کرے میں یہ باور کرانا چاہوں ہوں جو بارڈر پہ جوان شہید ہو رہے وہ میرا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز بھی میری ہیں سیولان فورسز بھی میری ہیں اس پاکستان کی اقلیت تمام سوچ اور فکر میری ہے یہ درتی ماں میری ہے جس نے انکل ٹوم کے کہنے پہ آج اس بجٹ جس کی بنیاد پاکستان کو خدا نہ خواستہ تقسیم یا پاکستانی قوم کی تزلیل کا سوچا ہوا ہے میرے رب ذلجلال کی قسم جتنی امت ہے کوشش کرو انشاءاللہ یہ قوم آپ کو وہ کرنی نہیں دیگی جس طرح آٹھ فروری کوئی قوم آپ کے خلاف کرنی ہوئی ہے آٹھ فروری کوئی ایک قوم کڑی ہوئی اور نئی تاریخ رکم کی پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر سمجھتی ہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ سے نام جڑا ہوا ہے تحریک انصاف انصاف کی بات کرتی ہے رول آف لاو سپریمیسی آف لاو ڈیپٹی سپیکر صاحب عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں کورم پورا بھی نہیں تھا دو دن ان کا منیسٹر کنسنڈ آنی رہے کتنی عمر جی لیں گے یہ نہ ہو کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء کی شفاعت سے محروم ہو صرف دو باتیں آخر میں میری ریکویسٹ ہے جو حرام کھائے گا جو حرام اور علال کی تمیز نہیں کرے گا اس کا ٹکانہ کہا ہوگا میں نہیں کہتا اور آخری بات عمران خان حقیقت ہے عمران خان ایک سوچ ہے ہمارا ہمارا کام ہے اس احوال میں آکے حق اور سچ بولنا میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو اندر اکتر سال کی عمر میں صرف میری طرف نہیں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے وہ اپنے لانت بیجتے ہیں ناروش ناروپے لیکن ایک میسج ہے خدا کے لئے قوموں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال نہ کریں خدا کے لئے چادر اور چاردیواری کو پامال نہ کریں خدا کے لئے اس پارلیمان کی تقدس کا احساس کریں حق اور سچ کالم اٹھائیں ورنہ بھیک مانگتے رہو گے نہ بھیک ملے گی نہ عزت ملے گی آؤ ایک پاکستان کو ایک غیرت مند قوم بنائیں اور میں اپنی بین کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں جاؤ امران خان سے معافی مانگو پھر یہ غیرت مند پاکستان قوم بنے گا انشاءاللہ آپ کے لیڈر آپ کے مائیک کھولیں اپ سے بھی معافی مانگو امران خان سے بھی معافی مانگو ہم انشاءاللہ اس قوم کو عظیم قوم بنائیں گے آخر میں دیپٹی سپیکر صاحب امران خان سے بھی معافی مانگو ہم انشاءاللہ پاکستان امران خان زندواد اور پہندواد شکریہ